تو یہاں میں آگئی ہوں اپنی اید اس پیسل سیوائیں لے کر اس کی ریسپی پڑی ڈیٹیل میں کس طریقے سے ہمیں بنانا ہے تاکہ کوئی بھی نیا ہے جس نے نہیں بنائی ہے بلکل بھی اس سے غلطی نہ ہو تو چلیے ویڈیو کو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور پورا ضرور دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں نمستے السلام علیکم ویلکم ٹو گندل کنسیسٹرز آج میں بنا ہوئی اید کی سیوائیں تو یہاں میں نے لیا ہے یہ پیکٹ والی سیوائیں ہیں یہ دیکھئے آپ اس میں لکھا ہے یہ پلین والی سیوائیں ہیں تو اس میں نمکین اور میٹھا دونوں بن جاتا ہے اور پیچھے آپ کو طریقہ بھی دیا ہے لیکن میں یہ طریقہ نہیں جو طریقہ میں جانتی ہوں میں اس سے سیوائیں بناؤں گی تو سب سے پہلے ہمیں اس کو کیا کر لیں گے سمپلی روشٹ کر لیں گے تو ایک پیکٹ کو میں یہاں روشٹ کر رہی ہوں ہم نے برطن کو رکھ دیا اور ہم میں اپنی سوائی روشٹ کر رہا ہوں تو جب بھی ہم کوئی چیز روشٹ کرتے ہیں تو ہمیں پہلے برطن کو تھوڑا در قرم کرنا چاہیے جانے کی اس کو ایک منٹ کے لیے برطن جب ہیٹ ہو جائے اس طریقے سے ہاتھ کریں گے تو آنچ آنے لگتے ہیں یعنی کہ ہمارا برطن گرم ہو گیا پھر ہم اس میں اپنا اس چیز کو راہتے ہیں تو روشٹ کیا ہوتا روشٹ وہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی اس کو گرم کرنے کے لیے کسی بھی تیل گھی کا استعمال نہیں کرتے سمپلی اس کو روشٹ کر جاتے ہیں ہم بیسن روشٹ کرتے ہیں آٹا بھی روشٹ کرتے ہیں اس طریقے سے میں یہاں سوائی کو روشٹ کر رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی ہے اچھے سے یہاں دیکھیں یہ براؤن براؤن سا دکھرا ہے گیس میں نے بند کر دی ہے یعنی کہ آپ کو یہ لائٹ براؤن کر لینا ہے ڈاگ براؤن مت کریے گا جتنا اچھا روشٹ ہوئے گا اتنا ہی تیسٹی سمائی بنے گا تو میں ایک کٹوڑی بناوں گی تو یہاں میں نے اسی کٹوڑی سے تین کٹوڑی کے آس پاس پانی ڈال دیا اور یہ ایک چھمچ اس میں گھی ڈال رہی ہوں تو پانی جب ہلکا گرم ہو جائے گا تب ہی ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے پانی میں آپ کو اُبال لانا ہے تب ہی آپ کو سیوئی کو ایٹ کرنا ہے تو یہ پانی میں بوائل آ گئی ہے گیس لو کریے اور اس ایک کٹوڑی ہماری سیوئی کو اس میں ایٹ کریے اور بچ اس کو ہلکے ہاتھوں سے چلائیے گیس لو ہی رکھئے گا استعمال کریے گا اسی طریقے سے ایک چھن جھنجیا کا چلانے کے لیے اور اس کو اوپن میں ہی آپ کو بوائل کر لینا ہے اگر پیکٹ کی ساپ سجائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے جیسے ایک بوائل آتا ہے پانی میں اسے وہی ڈالیں گے اور گیس بند کریے پٹائے ساں مت کریے گا مرنہ یہ اچھے سے ہوڑ ہی پائے گی تھوڑا دیر کیونکہ میں نے اس میتھڑ سے بنایا تھا تو وہ میری بگڑ گئی تھی تو یہ والا میتھڑ اچھا ہے تھوڑا دیر اس کو بوائل ہونے دیتیے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ رہا ہے میں اس کو کور کر رہی ہوں سلو میں دو سے تین منٹ کے لئے کور کریں گے پھر چیک کریں گے اور باقی کی جو بچوئی سیوئی ہیں ان کو آپ ایر ٹائٹ میں میں شٹور کر کے رکھ لیجئے تین منٹ ہونے کے بعد ان کو چیک کریے یہ ہو گئی ہے اس کے لئے آپ ایک لیجئے جلیے گانی اور دبا کر پریس کر کے چیک کریے یہ ہو گئی ہے گیس بند کر دیجئے اور پانس ستر سیکنڈ اسی پانی میں اس کو رکھ کے رہ دیجئے پھر چھال لیجئے تو اب میں نے تھوڑی سیوئی آدھی اس سے لے لیے اب میں اس کو لگانا بتاتی ہو تو پہلے ہمیں اس میں کرنا ہے پسی چینی کا استعمال پسی چینی ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم استعمال کریں گے اس میں کنانے کا یہ وہی مسالہ ہے جو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بنانا بتایا تھا یہ خاص اسی سیوئی کے لئے بنایا جاتا ہے آپ اس میں اٹھ کریے گرم دودھ تو بس یہ اید اس پیسل دودھ والی سمائی بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے امید کرتے ہوں آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی یہ بہت تیسٹی بنتا ہے پلیز جرور ٹرائے کریے گا یہ والی سیوئی کو آپ ضرور ٹرائے کریے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اور تھائنکس سو مچ بائی اللہ حافظ